دوستو یاد کریں میں نے آپ سے جو کہا تھا وہ ہوتا جا رہا ہے آج میں پھر کہہ رہا ہوں عمران خان آ رہا ہے نون لیگ باغنا شروع ہو گئی ہے بارکہ نون لیگ باغ گئی کس طرح باغی یہ بھی آپ کو بتاؤں گا حکومت ہار گئی عمران خان جیت گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم میں ہوں ران عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ران عظیم اوفیشل یوٹیوب چینل فیس بک پیج اور ٹک ٹاک دوستو یاد کریں میں نے آپ سے جو کہا تھا وہ ہوتا جا رہا ہے آج میں پھر کہہ رہا ہوں عمران خان آ رہا ہے تمام تر تدابی کے باوجود پاکستان کی تاریخ کا سب سے برا کیس پاکستان کی تاریخ کا سب سے خوفناک کیس جس پہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو باعزت طور پر بری کر دیا گیا آج جس پہ آپ کو تفصیلی ڈیٹیل دیتا ہوں اندر کی چیزیں اور بھی دیتا ہوں جو ٹی وی میں چل گیا تو چل گیا میں تو اندر کی بات کرتا ہوں نون لیگ باغنا شروع ہو گئی ہے بلکہ نون لیگ باغ گئی کس طرح باغی یہ بھی آپ کو بتاؤں گا حکومت ہار گئی عمران خان جیت گیا میرے ایک دوست پر ایچھے دوست نے میرے حافظ فیض صاحب عمران لیگ نون سے ان کا تعلق گیا جب ہم ان سے بیعث کرتا تھا تو وہ مجھے اکثر کہا کرتے تھے نہیں جی نہیں عمران خان تو باہر نہیں آئے گا سائفر کیس میں سزا ہو جائے گی فلاں میں ہو جائے گی اور آج جب میں نے انہیں فون کر کے کہا جی آفظ صاحب صرف سائفر میں نہیں عمران خان دو اور کیسوں میں بھی بری ہو گیا ہے اور یہ ثابت ہو گیا ہے نام و غدار بلکہ محب بے وطن ہے نام و غدار سب کو ہے اس سے پیار قیدی نمبر 804 یہ نعرے لگے ہیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر عدالت کے باہر یہی نعرے لگ رہے ہیں اس وقت چونکوں میں چراہوں میں گلی محلوں میں بزاروں میں آج اتنا بڑا فیصلہ آ گیا ہے تین فیصلے آج سمجھ لیں تین ایسے فیصلے ہیں جن تین فیصلوں نے ساری مومنٹ کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے پہلا فیصلہ سائفر کا سائفر کا ایک ایسا فیصلہ جس فیصلے میں یہ چیز واضح ہو گئی جس فیصلے میں یہ بات کلیر ہو گئی جس فیصلے میں یہ بالکل واضح ہو گیا کہ عمران خان معصوم ہے عمران خان بے غنا ہے اسے ایک نجائز مقدمے میں جین میں رکھا گیا اسے جو سزا سنائی گئی وہ جوٹ پر مپری تھی صرف الیکشن کو سب اتاف کرنے کے لیے تحریک انصاف کے کارکنوں کو مایوس کرنے کے لیے تحریک انصاف کو بورے ترین حالات سے گزارنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا تھا لیکن ثابت ہو گیا گفتان جیت گیا عمران خان جیت گیا اور تین ماہ تیرہ دن چلنے والی سماعت میں ایک دفعہ بھی پرسیکیوشن پرسیکیوٹر یہ ثابت نہیں کر سکا یہ سائفر ہے یعنی عمران خان پر الزام ثابت نہیں کر سکا شاہ محمود رشیب پر الزام ثابت نہیں کر سکا وہ سارے گواہان سب غلط نکل آیا بہت سی چیزیں اس کیسے میں ایسے نکلیں کہ جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا اور یہ موتن نہیں کی سدا بلکہ باعزت بری کر دیا ہے سدا کو ختم کر دیا ہے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی سدا ختم ہو گئی ہے اور اب بہت جلد بہت اچھے دن تحریک انصاف کے آنے والے ہیں اب آپ کو یہ نظر آئے گا اب تحریک انصاف کی سمت نظر آئے گی تحریک انصاف سے رابطے نظر آئیں گے تحریک انصاف کی جیت نظر آئے گی تحریک انصاف کے کارکنوں میں ہوسنا نظر آئے گا اور یہ بلکل بری واضح کلیٹ جیز ہے کہ آج کا دن تحریک انصاف کے لئے برہ اہم دن دوسرا آپ نے آج کیس کی سوا سنی محسوس رشستوں کے حوالے سے اس کیس میں بھی بلکل واضح طور پر یہ چیز سامنے آگئی واضح طور پر کوئی اس میں دوسری چیز نہیں آج کے ریمارک سے تو یہ چیز کلیر ہو گئی کہ محسوس رشستے بھی تحریک انصاف کو مننے والی ہیں اب اگلی خبر کی بات کرتے ہیں یہ تو کلیر ہو گیا کہ عمران خان آ رہا ہے سزا ختم ہو گئی باقی مقدمات میں بھی سزائے ختم ہو جائیں گی بری ہو گئی عمران خان اور کپتان کل بھی سرخرو تھا اب بھی سرخرو ہو کے نکلے گا وہ لوگ جو مجھے کہتے تھے رانہ نظیم آپ خبر دیتے ہیں ایسا ہو نہیں اب میں ان سے سوال کر رہا بتائیے ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں پتائیے حالات مدد نہیں ہیں کہ نہیں پتائیے سب کچھ تبدیل ہونے جا رہا ہے یا نہیں نون لکھ باگ گئی ہے ملکہ نون لکھ نے باگ نہ شروع کر دیا ہے جیسے ہی فارم فورٹی فائیو فورٹی سیون کا بانڈا پوٹنا شروع ہوا ہے اب اسرم اسلام آپ کے ایک الیکشن ٹیویمن میں جب تین حلقوں کے فارم فورٹی سیون کا سر رکار مگوایا گیا تو ان تین حلقوں سے تارک فزل چوزی کا حلقہ عقیر انجم کا حلقہ حرم نواز کا حلقہ اب ان تین حلقوں سے چونکہ ان کے بعد جو فارم فورٹی فائیو میں جس کے مطلب دعوی کیا جا رہا ہے کہ وہ جالی ہیں کیونکہ خود مصطفی نواز کھوکھر نے خود تی ایل پی کے ایک امید وار نے اور مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے علی بہاری کے جب فارم فورٹی فائیو میچ کیے گئے تو تینوں کے ایک جیسے تھے ایک ہی دھم تھا ایک سکور تھا ایک جیسے تھے یعنی اس میں پی ٹی آئی کا حمیات جا تھا علی بہاری جیتا ہوا تھا اور جو فارم تھا نون لیگ کیا شخص کا اس میں جتنے پی ٹی آئی کے وار تھے وہ اس کو ڈال دی گئے جو اس کے وار سے ادھر کر دی گئے اب جب بانڈا پوٹنے لگا اب جب معاملہ کھلنے لگا اب جب کیس کلئر ہونے لگا اب جب یہ ساری چیزیں سامنے آنے لگی کہ کس طریقے سے آٹھ فروری کو دو نمبری کی گئی کس طریقے سے آٹھ فروری کو ایک بڑا خوفناک کھیل کھیلا گیا تو فوری طور پر نون لیگ نے باغنا شروع کر دیا وہ نون لیگ جو دعوے کرتی تھی عدلیہ کی کہ عدلیہ کے ساتھ ہیں جو دعوے کرتی تھی ہمیں ازاد عدلیہ پر یقین ہے آج وہی نون لیگ کے تین افراد تارہ فصل چود وی اکیر انجم اور خرم نواز نے الیکشن کمیشن میں ترحاظ دی ہے کہ ہمیں الیکشن ٹون پر بلکل یقین نہیں ہے باغ کے ہیں یقین اس لیے نہیں کہ آپ وہ فار فورٹی فائی فورٹی سیون پیش نہیں کر رہے یقین اس لیے نہیں کہ بانڈہ پوٹنے والا ہے اور آپ نے چیف الیکشن کمیشن کو درخواست دی ہے تو یہ تو اب معاملہ تو چلے گا معاملہ ایسا چلے گا کہ سب پریشان ہو جائیں گے کیونکہ حالات بدلے والے ہیں گیم الٹنے والی ہے اور نون لیگ باغ گئی ہے اور نون لیگ باغنے والی ہے آج حکومت ہار گئی ہے عمران خان کی جیت ہو گئی ہے اور عمران خان کی جیت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ جیل کے اندر بیٹھ کر بھی جیتا ہے اور جیل کے اندر بیٹھ کر بھی گیم اس کی ہاتھ میں ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ